ناظرین خدمت میں سلام آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں ہوای صاف لداخ آج سو موارے اکتوبر کی اکیز ربیستانی کے ستارہ تاریخ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید آج مرزویہ حاضر خدمت ہوں ناظرین سے گزارش ہے کی تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائی صف لداخ کرگل سب آرڈنیٹ سرویس ریکیوٹمنٹ بورٹ نے اتوار کو کرگل ہیڈکوارٹر اور زنسکار کے مختلف امتحانی مراکز پر دو شفٹوں میں مختلف ڈسٹرک کریڈر گریجویٹ اور ٹین پولس ٹو سطح کے آسامین کے لئے او ایمار پر مبنی امتحانات کا انعقاد کیا چیئرمنٹ بورٹ ڈپٹی کمیشنر شریقان سوسے نے ڈگری کاریج کرگل اور دیگر امتحانی مراکز کا معاینہ کیا اور وہاں کے انتظامات کا جائزہ لیا آپ کی ترقیقہ نیا ذریعہ سنجیونی کالیج آف نرسنگ اور پیرامیڈیکل سائنس میں آپ کا خوش آمدی لداخ پیرامیڈیکل کاؤنسل سے وابستہ سنجیونی کالیج آپ کو پیش کرتا ہے بہترین تعلیم اور برائٹ مستقبل کا وعدہ یہاں فراہم کی جاتی ہے مختلف کورسز جیسے کی جی این ایم ڈی ایم ایس ڈی میڈیکل ایسسٹنٹ ایف ایم پی ایچ ڈبلیو ایم پی ایچ ڈبلیو اس کے علاوہ آپ کو ملے گی ڈسٹک ہاسپٹل کارگل میں انٹرنشپ کی ٹرینی کا شاندار موقع کیا آپ بھی دیکھتے ہیں اپنا مستقبل کسی سہتی میدان میں تو انتظار کس بات کا پروویشنل ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے رابطہ کرنے کے لئے کال کریں سیون زیرو فائف ون ایچ زیرو فور چری ڈبل فائف یا نائن فور ٹو ٹو فائف نائن ایچ ڈبل فور ون ہماری لوکیشن نیئر کاؤنسل روڈ زمستنگ کارگل سنجیونی کالیج آپ کے مستقبل کی نئی راہ امتحان کے مبسر امتیاز کاچو جوائن ڈائی پی آر لدہ کنٹرولر امتحانات افتخار حسین ڈسٹرک ٹیجری آفسر کرگل اور ممبر ڈاکٹر گلزار حسین چیف انیبل ہزبنڈی آفسر کرگل نے بھی امتحانی مراکز کا دورہ کیا زل انتظامیہ اور کیس ایزار بی نے امتحانات کے ہموارے نقاط کے لئے تمام ضرور انتظامات کیے تھے اور مقرم ایاری طریقے کار پر عمل کیا تھا مراکز پر اوبزرور اور مجسٹیٹ تائینات کیے گئے تھے اس کے علاوہ تحریری امتحان کے پرامل انقاط کے لئے مقامات کے اندر اور اس کے ارد گرد مناسب سیکریٹی اہل کار تائینات کیے گئے تھے امتحانات کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لئے سی سی ٹی وی نگرانی کی تحت منعقد کیا گیا تھا اس موقع پر ڈپٹک ڈائریکٹر ایمپالائیمنٹ کے ایس ایس آر بی ڈاکٹر خان زادہ محمد عثمان نے بتایا کہ ٹین پلس ٹو لیول کی پوسٹوں کے لئے سولہ سو پندرہ امیدواروں میں سے ایک ہزار ستہونجہ امیدواروں نے شرکت کی جبکہ گریجویٹ لیول کی پوسٹوں کے لئے سات سو اٹھائیس میں سے چار سو پینسٹ امیدواروں نے متعلق امتحانات میں شرکت کی امیدواروں نے انتظامات اور شفافیت کے اقدامات پر اتمنان کا اشہار کیا اور حکام کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا پشویگان کے اندر کرگل سکن زنسکار کے احتمام سے تھوینہ تھزگام سانکوں میں مشروم کی کاش سے متعلق کسانوں کو تربیت دی گئی جو اس علاقے میں پہلی بار آزمایا گیا اور اب عملی طور پر مشروم کی کاش کو کامیابی کے ساتھ انجام دیا اس موقع پر چیف ایکزیکیٹی کانسلر ڈاکٹر محمد جعفرہ آخون بطور مہمان خصوصی جبکہ کانسلر سانکو آغاز سید احمد رزوی کانسلر برسو شیغ محمد انساری کانسلر سلسکوڈ فرونا سجاد حسین خان کے علاوہ کی وی کے کے سربراہ آخون مہدی ڈاکٹر شبیر بیڈیو سانکو اور کسیر تعداد میں مقامی کی سانوں نے شرکت کیے اس موقع پر سی سی ڈاکٹر جعفر آخون نے کی وی کے کے خدمات کو سراحتے ہوئے مشروع کو آرگنک برانڈ قرار دینے پر زور دیا اور کی وی کے کی کاوشوں کی سراح نہ کی چیئرمن وچیف ایگزیکیٹی کانسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے آج دسٹرک پولیس لائن کرگل میں پولیس یوم شہدہ میں شرکت کی تغریب کے دوران ایگزیکیٹی کانسلر سیاحت کاشو محمد فیروز ایس پی کرگل مجیب الرحمن ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر نتنیادو ڈی آئی ایس پی تنڈپ دورجے ڈی ایس پی سی آئی ڈی محمد حسین کے علاوہ دیگر افسران و احلکاران نے شرکت کی اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے سی سی نے ملک کے لیے جانے دینے والے پولیس احلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے پولیس کے عوام دوست رویہ اورینٹیشن پروگرام کی تعریف کی جو پولیس امبہ کے مرحوم زلفقار علی اور کرکت چھو کے محمد رضا اور ملک کے دیگر شہید پولیس احلکاروں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ ہیل کانسل کرگل پولیس احلکاروں کے تمام مسائل کو اٹھانے کے لیے ہمیشہ تیار ہے انہوں نے گنگیر گاندربل میں حالیہ دہشتگردوں کے حملے کے متاثرین کے تہین اپنی دلی تعزیت بھی پیش کی اور مجرموں کے خلاف سخت کاروائی کی اپیل کی قبل ازین ایس ایس پی مجیب الرحمن نے ملک کے لیے لٹنے والے تمام پولیس احلکاروں کی بہادری کے قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیے اس موقع پر شہید ذرفقار علی اور شہید محمد رضا کے اہل خانہ کو ان کے قربانیوں کے لیے خراج عقیدت پیش کیا گیا اب پیش ہے قومی اور مینال اغوامی خبریں اتوار کی شام زیڈ موٹ ٹانل سونہ مرک میں نیجی کنسٹرکشن کمپونی کے رہائشی کیم پر دہشتگردوں نے حملہ کر کے ایک ڈاکٹر سمیت سات لوگوں کی جان لے لیے وستی کشمیر کے گاندربل زلے میں اتوار کی شام ایک مقامی ڈاکٹر نیجی کمپونی کے ساتھ کام کرنے والے دو آفیسر اور چار دیگر ملازمین کے حلاقت ہوئی جس کے بعد سیکریوٹی فورسز نے علاقے کو گیرے میں لے کر بڑے پیمانے پر ملیٹنٹوں کی تلاشی شروع کر دی ہے زرد موٹ ٹانل سرنگر لڈاک شہرہ پر گگنگیر کے مقام پر گزشتہ پانچ برسوں سے تعمیر ہو رہی ہے اور تقریباً مکمل ہو چکی ہے اس واقعے پر جمہ کشمیر کے لیفٹننگ گورنر منوش سنہ وزیر آلہ عمر عبداللہ محبوبہ مفتی اور دیگر لیٹروں نے حملے کی شدید الفاظوں میں مضمت کی ہے اور لواحقین کو تشلیت دی ہے لیفٹننگ گورنر منوش سنہ نے حملے میں جانبہ شہریوں کے اہل خانہ کو فوری مالی امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے حماس کے آلہ رہنما نے کہا ہے کہ احیاء سنوار کی شہادت کے باوجود تنظیم کی طاقت میں کمی نہیں آئی ہے میرخبر رسائے جنسی نے جزیرہ کے حوالے سے کہا ہے کہ سیونی حکومت کی جانب سے حماس کے سربراہ یحیاء سنوار کو شہید کرنے کے باوجود مضاحمتی فورس کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں میں سیونی فوج پر حملے جاری ہیں حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا کہ گزشتہ روز القسام کی جانب سے سیونی فورس پر حملے سے واضح پیغام ملتا ہے کہ تنظیم کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ عالی رہنماوں کی شہادت سے مقاومت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے اسمائل حنیہ کی طرح یحیاء سنوار کی شہادت کے بعد بھی مقاومت پوری ایک قوت کے ساتھ جاری رہے گی یہ تب تک کی خبریں اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں